جناب اروہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے میرے پاس پانی کا برطن تھا آپ قضاء حاجت کی اغرص سے نکلے پھر ہماری جانب واپس آئے تو میں پانی لے کر آپ کی طرف بڑھا میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے پھر مو دھویا پھر آپ نے اپنے بازو آستینوں سے نکالنا چاہے جبکہ آپ نے جببہ پہنا ہوا تھا وہ رومی جببہ تھا اور اس کی آستینیں تنگ تھیں اس لئے آپ کے بازو نہ نکل سکے تو اپنے جببے کے نیچے سے اپنے بازو نکالے پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑو میں نے اپنے پاؤں ان میں ڈالے تو یہ دونوں تاہر تھے پھر آپ نے موزوں پر مسا فرمایا عیسی بن یونس نے کہا کہ میرے والد یونس بن ابی اسحاق نے کہا کہ شعبی نے کہا مجھے عروہ نے اپنے باپ مغیرہ کے مطالق گواہی دی اور اس کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق گواہی دی اس توضیح سے مراد حدیث کی توسیق مزید ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو اکاون جناب ابو عبد الرحمن سلامی روایت کرتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے اور وہ بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں دریافت کر رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں آپ کے لئے پانی لے آتا اور آپ وضو کرتے اور اپنے پگڑی اور موضو پر مسا کرتے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سے روایت کرنے والا ابو عبداللہ بن تاہیم بن مرہ کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 153 حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پیشاپ کیا پھر وضو کیا اور موضو پر مسا کیا اور کہا میرے لئے مسا سے کیا چیز مانے ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسا کا حکم سورہ مائدہ کی نزول سے پہلے کا ہے تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اسلام ہی سورہ مائدہ کی نزول کے بعد لائیا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر 154 حضرت خزیم بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا موضو پر مسا کرنے کی مدت مسافر کے لئے تین دن اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو منصور بن معتمر نے اپنے سنت سے ابراہیم تیمی سے روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ اگر ہم مسا کی مدت میں اضافہ چاہتے تو آپ اضافہ فرما دیتے سننے ابو داود حدیث نمبر 157 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسا کیا کرتے تھے محمد بن سباہ کے علاوہ دوسرے مشایخ نے کہا کہ آپ نے موضوع کی پشت یعنی پاؤں کی اوپر والی جانب پر مسا کیا سننے ابو داود حدیث نمبر 161 حضرت صفیان بن حکم ساقفی حکم بن صفیان ساقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاپ کرتے اور وضو کرتے تو اس کے بعد شرم کا حوالی جگہ پر چھینٹے مار لیتے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت نے اس سند میں راوی کا نام صفیان بن حکم کو راجح قرار دیا ہے جبکہ بعض نے حکم یا ابن حکم کا ذکر کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 166 مجاہد بنو ساقیف کے ایک شخص سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاپ کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے سننے ابو داود حدیث نمبر 166 مجاہد حکم یا ابن حکم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاپ کیا پھر وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے سننے ابو داود حدیث نمبر 168 حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہوتے تھے اور اپنے کام خود ہی سر انجام دیتے تھے اور باری باری اونٹ چرائے کرتے تھے میری باری آئی تو سپہر کو میں انہیں واپس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آہ حاضر ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے میں نے آپ کو سنا آپ کہہ رہے تھے تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح مکمل وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دورہ کاتے پڑے اپنے دل اور چہرے سے نماز ہی میں مگن رہے تو اس نے اپنے لئے جنت واجب کر لی میں نے کہا بہت خوب بہت خوب کس قدر بہترین عمل ہے تو میرے سامنے سے ایک شخص بولا اے عقبہ جو اس سے پہلے فرمایا ہے وہ اس سے بھی خوب تر ہے میں نے نظر اٹھائی تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں نے کہا اے ابو حفظ وہ کیا ہے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ابھی ابھی یہ ارشاد فرمایا ہے تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح مکمل مسنون وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے زوا اور کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے معابی بن صالح کہتے ہیں کہ مجرع بیعہ بن یزید نے ابو عدریس سے اس نے اقبہ بن عامر سے روایت کیا سننے ابو داوود حدیث نمبر 179 جناب عامر بن عامر بجلی یعنی ابو عاصد محمد بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے جبکہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے سننے ابو داوود حدیث نمبر 171 جناب سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی اور آپ نے اپنے موضوع پر مذہبی کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتے تھے آپ نے فرمایا میں نے جان بوچ کر ایسی کیا ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر 172 جناب قطادہ بن دعامہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا مگر اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خوشک چھوڑ دی تھی یعنی دھوئی نہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح فضو کرو امام ابو داوود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جریر بن حازم سے معروف نہیں ہے اسے اکیلے ابن وحبی نے بیان کیا ہے اور یہ روایت بسند ماقل بن عبید اللہ جذری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مذکورہ بالا کی معنی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح فضو کرو سننے ابو داوود حدیث نمبر 173 جناب حسن بسری نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطادہ کی روایت کے ہم معنی بیان کیا ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر 174 خالد ابن معدان ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص و نماز پڑھتے دیکھا جبکہ اس کے پاؤں میں درم برابر جگہ خوشک رہ گئی تھی اسے پانی نہیں پہنچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز کے عیادے کا حکم دیا سننے ابو داوود حدیث نمبر 175 جناب عباد بن تمیم اپنے ججہ حضرت عبداللہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص دورانے نماز میں پیٹ میں کچھ حرکت محسوس کرتا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ شاید ہوا نکلی ہے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ ہوا نکلنے کی آواز سنے یا بو محسوس کرے سننے ابو داوود حدیث نمبر 176 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی دوبر میں کوئی حرکت محسوس کرے آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں اور اسے شبہ ہو گیا ہو تو وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے سننے ابو داوود حدیث نمبر 177 ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا امام ابو داوود رحمہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے یعنی ابراہیم تیمی اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں بین راوی محسوس ہے اور ابراہیم تیمی نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سنا نہیں ہے اور فریامی بغیرہ نے ایسے ہی غیر موصول بیان کیا ہے اور امام ابو داوود رحمہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی چالی سال کے نہیں ہوئے تھے ابو اسمہ تھی سننے ابو داود حدیث نمبر 178 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کیلئے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا اور وہ اب ان زبیر کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے میں نے کہا یہ آپ ہی ہوں گی تم وہ حسدی امام ابو داود رحم مولا کہتے ہیں زائدہ اور عبد الحمیر حمانی نے سلیمان عامج سے ایسے ہی روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 189 ابراہیم بن مخلط کی سنہ سے عامج سے منخول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہیں عروہ موزنی سے روایت کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں امام ابو داود رحم مولا نے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید القطان نے ایک شخص سے کہا میری طرف سے یہ بات بیان کرو کہ عامج کی حبیب سے یہ روایت اور اسی سنہ سے مسئلہ استحاذہ میری طرف سے یہ بات بیان کرو کہ عامج کی حبیب سے یہ روایت اور اسی سنہ سے مسئلہ استحاذہ والی روایت جس میں ہے کہ استحاذہ والی عورت ہر نماز کے لئے وضو کرے یحییٰ نے کہا کہ میری طرف سے یہ بیان کرو کہ یہ دونوں حدیثیں نہ ہونے کے برابر یعنی ضعیف ہیں امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صفیان سوری سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ ہمیں حبیب نے جو روایت بیان کی ہیں وہ سب عروہ موزنی ہی سے روایت ہوئی ہیں عروہ بن زبیر سے کچھ بیان نہیں کیا امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حمزہ زیاد نے حبیب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور یہ سنت صحیح ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 180 جناب عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں مروان بن حکم کے پاس گیا وہاں یہ موضوع چھڑ گیا کہ کس کس چیز سے وضو لازم آتا ہے مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو لازم آتا ہے عروہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں مروان نے کہا کہ مجھے بسرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جو کوئی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے سننے ابودعود حدیث نمبر 181 جناب قیز بن طلق اپنے والد طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی آیا وہ بظاہر بدبی یعنی دہاتی تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے وضو کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے امام ابودعود رائے مولا کہتے ہیں کہ اس روایت کو ہشام بن حسان سفیان سوری شعبہ ابن عیینہ اور جریر رازی نے محمد بن جعبر سے انہوں نے قیس بن طلق سے روایت کیا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 182 محمد بن جعبر قیس بن طلق سے وہ اپنے والی سے اسی سنت سے اور مذکورہ بالہ حدیث کے ہم مانا روایت کرتے ہیں اس میں ہے کہ دوران نماز میں اگر کوئی ہاتھ لگائے تو فرمایا کہ یہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 183 سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آیا اون کا گوش کھانے سے وضو لازم آتا ہے آپ نے فرمایا اس سے وضو کیا کرو سوال کیا گیا کہ بغری کے گوش سے آپ نے فرمایا اس سے وضو نہ کرو اور سوال ہوا کہ کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھیں فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو بے شک یہ شیطان ہم اسے ہیں اور پوچھا گیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھیں یا نہ آپ نے فرمایا اس میں نماز پڑھ لیا کرو بے شک یہ مبارک ہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر 184 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے پاس گزرے وہ ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ میں تمہیں دکھ لاؤں یعنی سکھ لاؤں کے کھال کیسے اتاری جاتی ہے چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کھال اور گوش کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھسایا حتیٰ کہ بغل تک چھپ گیا پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا جناب عامر بن عثمان نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے یعنی پانی کو نہیں چھوا اور حلال بن میمون جہنی کے بجائے حلال بن میمون رملی کہا ہے امام ابو داوود رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کو عبدالواحد بن سیاد اور ابو معابیہ نے حلال سے اس نے عطا سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا ان دونوں یعنی عبدالواحد اور ابو معابیہ نے ابو سعید کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داوود حدیث تمبر ایک سو پچاسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزرے آپ اوالی مدینہ یعنی بالا مدینہ کی جانی سے تشریف لائے تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمرا دائیں پائیں تھے آپ کا گزر بکری کی ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ یہ قبول کر لے اور راوی نے حدیث بیان کی سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سو چھے آسی حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کا گوشت تناول فرمایا اور وہ دستی یعنی شانے کا گوشت تھا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا سننے ابو داوود حدیث نمبر ایک سو ستاسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا آپ نے بکری کے پہلو کے بارے میں فرمایا تو وہ بھونا گیا آپ نے چھوڑی لی اور اسے میرے لیے کٹنے لگے اس اسنا میں بلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی خبر دی تو آپ نے چھوڑی رکھ دی اور فرمایا اسے کیا ہوا ہے خاک آلود ہوں اس کے ہاتھ اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے امباری نے مزید بیان کیا اور کہا کہ میری یعنی مغیرہ کی موچھے لمبی تھیں تو آپ نے مزواک رکھ کے اوپر سے کٹ دی یا یوں کہا مزواک رکھ کر کٹے دیتا ہوں سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو اٹھاسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو نوے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا تو آپ نے تناول فرمایا پھر پانے منگوایا اور اسے وضو کیا پھر زہر کی نماز پڑھی پھر باقی ماندہ کھانا منگوایا اور کھایا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو اکانوے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے آگ پر پکی چیزوں کے استعمال سے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا امام ابودعود رحمہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت پہلی حدیث کا اختصار ہے سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو بھان میں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز آگ سے پکی ہو اس کے استعمال سے وضو لازم ہے سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو چورانوے جنابی ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آئے پس انہوں نے ان کو ستتو کا ایک پیالہ پلایا تو انہوں نے یعنی ابو سفیان نے پانی مانگا اور کلی کی تو حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں بھانجے کیا وضو نہیں کرو گے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو آگ نے بدل دیا ہو اس سے وضو کرو یا فرمایا جس چیز کو آگ پہنچی ہو امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہری کی روایت میں بھانجے کے بجائے بھتیجے کا لفظ آیا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو پچانمے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دودھ نوش فرمایا پھر پانی طلب کیا اور کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو چانمے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا مگر اس کے بعد کلی کی ناوزو کیا اور نماز پڑھ لی زید بن حباب کہتے ہیں کہ شعبہ نے مجھے اوش شیخ یعنی موطی بن راشد کی رہنمائی کی تھی کہ اسے حدیث حاصل کروں سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو ستانمے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نکلے یعنی غزوہ ذات الرقاہ میں تو کسی مسلمان نے مشرقین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو اس مشرق نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے تیہ کیا کہ باری باری پہرہ دیں گے چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انساری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرہ بھی دیتا رہا ادھر سے وہ مشرق بھی آ گیا جب اس نے ان کا سرابہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرہ دار ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور اس کے اندر تول دیا اس انساری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشکول رہا حتیٰ کہ اس نے تین تیر مارے پھر اس نے رکوب اور سجدہ کیا ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جا گیا اس مشرق کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو بھاگ نکلا مہاجر نے جب انساری کو دیکھا کہ وہ لہولوہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ تم نے مجھے پہلے تیر پر ہی کیوں نہ جگا دیا اس نے جواب دیا میں ایک صورت پڑھ رہا تھا میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھر ہی چھوڑوں سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے اور نماز عشاء میں بہت تاخیر کر دی گئی حتیٰ کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے پھر جاگے پھر سو گئے پھر جاگے پھر سو گئے پھر کہی آپ تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ اور کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا سننے ابودعود حدیث نمبر ایک سو نانان میں حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے سر نین کے باعث چھک چھک جاتے تھے پھر وہ نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے تھے امام ابودعود رحمہ علیہ کہتے ہیں کہ شعبہ کی قطادہ سے روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سر نین کے باعث چھک چایا کرتے تھے ابودعود رحمہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن ابی عروبہ نے قطادہ سے دوسرے الفاظ سے بیان کیا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر دو سو دوسرے